جی ناظرین میں آپ کی حوث نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضرے کے پاس ہوں یہ بات کرنے کے لیے ہم نے جس سرگیس کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے کاشف الیکزنڈر صاحب اور وہ آپ جانتے ہیں جیسے قانونی ماہر ہیں اور ساتھ میں پولٹیکلی بھی کافی ایکٹیو ہے تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی کاشف صاحب ہم آپ کو اپنا پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ایک دفعہ موقع دیا اس پروگرام پہ اور نیشنل نیوز نامہ کا یہ جو پروگرام ہے قانون کیا کہتا ہے یہ آلڈی اس سے ناظرین بہت سازہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لحاظ سے میں آپ کا بھی شکر گزاروں کہ آپ بار بار مدعو کرتے ہیں اور میں اس فورم کے تحت لوگوں تک کوئی قانونی معلومات پچھا سکتا ہوں بلکل ہم کوشش کرتے ہیں نیشنل ٹی وی کی ہمیشہ ہی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام تک ان کے مسائل کا حال بھی پہنچا جائے اور ساتھ میں ان کا قانونی جو رائے ہیں وہ بھی پروائیڈ کی جائے اور قانونی اویرنس بھی دی جائے تاکہ وہ جو اپنے روز مارا زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کو بے تطریقے سے کنفرنٹ کر سکے تو مجھے صرف آج اس سپیشل پروگرام کو کرنے کا صرف یہ پرپس ہے کہ آپ لوگوں کو اویر کر دیں تاکہ وہ کس طرح کس طرح ہم وہ ایک پلاننگ کر لیں یا لوگوں کو ان کے جو مسائل ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر دیں تاکہ وہ اس کو نبٹنا آسان ہو جائے ہر سطح پر قانونی سطح پر اور انتظامی لحاظ سے بھی تو سب سے پہلے جو میرا پویسچن ہے یا میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی رائے جانا چاہوں گی یہ جیسے آپ قانون سے تعلق ہے تو مسیحیوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے کون کون سے ایسے قانونی مسائل ہیں درپیش رہوں گی جی میرم بہت بہت شکریہ ان قانونی مسائل کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پرسنل لاؤ ہے پاکستان میں میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا آلیڈی بہت ساری انفرمیشن ہوگی کہ مسیحیوں کو پاکستان کے اندر بہت سارے قانونی مسائل کا سامنا ہے ان قانونی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے پرسنل لاو سے ریلیٹڈ ہے پرسنل لاو کے اندر ترامیم نہیں ہو سکی ان ترامیم کی ادم مجودگی میں ہمارے جو دور حاضر میں مسیحی سائل ہے جو کہ کسی مسئلہ کا درب کا سامنا کرتا ہے اس کو قانونی مشکلات کا سامنا ہے ان میں ڈائیورس ہے جو میجر پوائنٹ ہے ڈائیورس کے ساتھ ساتھ منٹرنس لاو ہے گارڈینشپ لاو ہے اور خاص کر ایک کانسپٹ ہے لے پالک کا وہ اس کے مطلق کالون سازی موجود نہیں ہے پھر ہمارے بڑے اہم مسائل کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں بچوں کا خرچہ اس کے مطلق ہمارے پرسنل لاو جو ہیں وہ بائبل کی روح سے اس کی مکمل تشریح موجود نہیں ہے کہ کون سے مسائل موجود ہے جس میں ہمارے آن بورڈ نہیں لیے جاتے مذہبی رہنما خاص کر کیاتلک چرچ کو اور پروٹسٹن چرچ سے مراد انگلیکن چرچ چرچ پاکستان اور دور حاضر کے نئی جدید چرچ جو انہیں کانسپٹ موجود ہیں ان کو آن بورڈ لینے کے بعد ان قوانین کی تشریح یا ان کے اوپر ان کو بنانے کی طرف توجہ نہیں ہے اور پرسنل لاو کے ساتھ دوسرا پورشن آجاتا ہے جائدات سے متعلق قوانین اب جنرل لاو تو کچھ خدا کا شکر ہے کہ کچھ جنرل لاو موجود ہے لیکن جائدات کی تقسیم وراست وسیحت گفٹ ڈیڈز ان سے متعلق مختلق قوانین کی موجودگی تو ہے لیکن اس کو بائبل کی روح سے اس کی تشریح اور ان میں ترامیم ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کا خمیازہ پاکستان میں کرسن کمیونٹی کو بہت سارا بھگتنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے عدالتوں میں غلط تشریحات موجود ہیں عدالتوں کے اندر مختلف فیصلے جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ موجورٹی قوانین کی موجودگی میں ہو جاتے ہیں اور جس کا نقصان بطور مسیحی ہوتے بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے صحیح فرمایا آپ نے کہ بہت سارے مسائل ہیں قوانین ہے نہیں یا ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اچھا جو میرا نیکس کویسٹن ہے آپ نے ابھی بتا دیا کہ کورس کے اندر لاؤز نہیں ہے پھر ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے پھر یہاں تو ان کی بیبلیکلی ان کی وضاحت نہیں کہ گئی کیا مجھے چرچز اور دوسرے مسیحی اداروں کو بھی مسائل لاحق ہیں اگر ہیں تو کیا ان کو کس طرح ریڈریس کیا جا سکتے ہیں یا کون سی ایسی طریقہ کار ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے حل کی طرف جا سکے یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے آپ کا جس طرح ہمارے جائدات سے متعلق قوانین پرسنل لاوز جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈیلی زندگی کے لیے جو گوہن کرنے کے لیے جو مسائل جو ہمارا مجورٹی کمیونٹی یا آپس میں ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے مسائل سامنے آتے ہیں ان کے حال کے لیے قوانین کی تشریحات موجود نہیں ہیں اسی طریقے سے آئین پاکستان نے ہمیں حقہ حاصل دیا ہوئے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کر سکتے ہیں تو اسی کے تحت ہم اپنے مذہبی ادارے بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور ان ڈیولپ کرنے کے بعد ہمارے خیراتی ادارے بھی موجود ہیں اور آپ کو پتہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہی بہت سارے ہمارے خیراتی ادارے جنہیں پاکستان کی بہت اچھا خدمت کی ہوئی ہے ان میں تعلیمی ادارے ان میں ہسپیٹلز اس میں خیراتی ادارے مختلف پرپسز کے لیے جیسے جزام کے لیے کوروں کے لیے بھی کام بہت زیادہ کرسن کمیونٹی کیا ہے پھر اس کے لیے بلائنڈز کے لیے بہت کام کیا ہے مطلب آپ نے نیمڈ ایریاز وہ کرسن نے بہت کام کیا لیکن بریزنس کے لیے بریزنس کے لیے کام کیا ہے لیکن اب کیونکہ موجودہ دور حاضر کے اندر مختلف قانون سازی ہوئی ہے جس کا افیکٹ کرسن کمیونٹی کے اداروں کے پر بہت بری طریقے سے پڑھ رہے ہیں ان کرسن کمیونٹی کے اداروں کے اوپر جو فنڈنگ ایشیوز ہیں ان کے مطلق پراپر قانون سازی موجود ہے لیکن اس کا اڈورس افیکٹ ہمارے اداروں پر پڑھ رہے ہیں ان کی جائدات جو ہے وہ پراپرلی ریوینی ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے پراپرلی وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان بننے کے بعد وہ انڈو پاک والے سسٹم کے تحت موجود ہے جس کا نقصان بہت زیادہ اداروں کو ہو رہا ہے اتنے بڑے بڑے ادارے سے جسے ہمارے جو ہے کمیونٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے مجورٹی کمیونٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے جیسے آپ لگا لیں گارڈن کالج افسی کالج مرے کالج اس کے علاوہ ہسپٹلز ہیں جیسے یو سی ایچ ہسپٹل ہے پھر اس کے بعد پنڈی کے اندر ہولی فیملی ہسپٹل ہے بہت سارے ادارے جو کوئٹا کے اندر موجود ہیں ہسپٹلز ٹانک میں پنڈی کے اندر ایڈورٹ کالج ہے اور یہ قانون سازی کا کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہو رہے ہیں ان کو پرٹیکشن کی ضرورت ہے قانون سازی کی ادب موجودگی میں یا قانون سازی کے اندر فلاہ ہونے کی ضرورت میں یہ بیجہ لٹیکیشن میں پھسینے ہیں اور وہ بیجہ لٹیکیشن کے اندر فنڈز کا زیاہ ہو رہا ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے جہاں پہ وہ بچے بچوں کے لیے یا قوم کے لیے وفید ثابت ہوتے تھے وہ ایڈورس افیکٹ ہو رہا ہے اس کا تو یہ دوزار تئیس کے اندر بھی ہم یہ بوجھ اپنے ساتھ لے کر جو کہ حل طلب مسائل ہے ان کو ساتھ لے کر آتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو منٹین کرنے کے لیے بھی ایک ہیوج فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان قانون سازی کے اندر آکے وہ ان سے ان فنڈز فنڈز سے محروم بھی کیا جا رہا ہے اور ایسی پبندیاں لگ رہی ہیں جو کہ ان کو اپنی کارکردگی میں بہت برے طریقے سے ان پچھتر سالوں میں بار بار ذکرات کرتے رہے ہیں کہ کرسین قانون سازی نہیں ہوئی یعنی ان کے مسیحوں کے لیے قانون سازی نہیں ہوئی تو اس میں درپیش ایسے کیا محرکات ہیں جو ہمیشہ ہی اس کو رکاوٹ کا باعث بنتے یا مشکلات پیدا کرتے ہیں بڑا ہی پچیدہ قسم کا سوال آپ نے کیا ہے پچھتر سالوں کے اندر اگر ہم ان مسائل کا حیاتہ کریں اور باریک بینی سے دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری رپیزنٹیشن ہے قانون سازی کے مطلق جب تک قومی اسمبلی کے اندر سسٹم یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے کوئی بل جو ہے قومی اسمبلی میں پیش ہوگا قومی اسمبلی اس کو پاس کرگی مجورٹی سے سینٹ میں جائے گا وہ بکم انیکٹمنٹ بن جائے گا تنمیین کا بھی یہی طریقہ ہے اب پچھتر سالوں میں ہماری وہی مقصود قسم کی نشستیں ہیں اور وہ ان نشستوں کے اندر ہمیں مجورٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو پاس کروانا پڑتا ہے ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی کے الیکشن سسٹم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں جتنے بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں ان کا کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے قانون سازی ان کا مین مقصد نہیں رہا ہمارے جائے تر قومی اسمبلی کے مہمبران سینٹ کے مہمبران وہ ترقیاتی فنڈز اور معاشی مسائل کے اندر فسیلیں ہیں جبکہ قانون سازی اور عدم قانون سازی ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ قانون نے یہ پروٹیکشن دینی ہے قانون کے تحت ہی ہمیں مختلف فوائد حاصل ہونے ہیں اور قانون کی مجودگی میں ہی ہمیں مختلف جھگڑوں سے مسائل سے وہ ہماری بچت ہوگی لیکن جب وہ موجود نہیں ہے تو ہمارے اوپر سے ایک کور ختم ہو جاتا ہے جب وہ کور ختم ہو جاتا ہے تو ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ہمیں نقصانات ہوتے ہیں ہماری جائدادیں چھین جاتی ہیں ہمارے بچیوں کے ساتھ مسائل ہیں ہمارے پرسنل لاؤز میں مسائل ہیں ہماری مطلب یوں نیم دا ایریا وہاں پہ تشریحات کی ضرورت ہے اس لیے تو میں باہر باہر آپ کے پروگرام اور مختلف پروگرامز کے اندر یہ کہہ چکا ہوں قانون سازی ایک اہم مسئلہ ہے ہم لوگوں کا دو دا تیس میں بھی ہم اس مسئلے کو وراستن لے کر جا رہے ہیں اور جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ بہت کم ہے آپ پچھتر سالوں میں دیکھ لیں مقصود دو تین قانون سازی کے علاوہ کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے اور وہ بھی قانون سازی جس میں ایک پروپٹی کمینل ایکٹ ہے جس کے ساتھ ان کو تحفظ دیا گیا ہے اور یا اس کے علاوہ پرسنل لاؤز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی کسی قسم کی امینمنٹ نہیں آئی ریسنلی صرف ایک امینمنٹ جمع کرائی ہے نامن نوی جیبہ صاحب نے اٹھانہ سال کی جو کہ میرے ذاتی قانونی رائے کے مطابق اس کی تشریح کو اگر دیکھا جائے پورے ڈائیوورس ایکٹ کو تو اس میں اس کی ابھی اشد ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ کمیونٹی کیا رہی ہے اور وہ اس کے مطابق ڈسکشن کرتی ہے تو اچھا فیصلہ ہے ایک یہی ایکٹ جمع ہوا ہے اس کے علاوہ چائلڈ رسٹینڈ ایکٹ موجود ہے جنرل لاؤں ہو گئے تو لیکن سپیسفیکلی کوئی قانون پرسنل لاؤں مینٹنس لاؤں گارڈنگن لاؤں گفت گفت وسیعت مطلب آپ ہر پورشن میں دیکھ لیں کسی قسم کی قانون سازی ترمین کوئی بھی آج تک قومی سمبلی میں پیش نہیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب ہمارے نمائندگان جن کا کام ہے کہ وہ ٹیبل کریں مناپلی کریں تاکہ ہم لوگ بطور مسیحی پاکستانی ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں آسانیاں ہم لوگوں کو ملیں اس قانون سازی کے تحت لیکن ہم ادم قانون سازی کی وائے سے ایڈورس افیکٹ کا شکار ہے بطور وکیل ہوتے جب میرے پاس کوئی سائل آتا ہے تو پھر مجھے بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میں اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے سائل کو کیسے پروٹیکشن دلواؤں تو یہ مسئلہ تو دوزار تئیس میں بھی برقرار ہے جی کاشی صاحب ملکل صحیح کام آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ بلدیاتی کام کے اوپر فوکس زیادہ کر رہے ہیں نالیاں پہ گلیوں پہ یا اس کی اسٹیبلشمنٹ پہ لیکن جو مین ان کا پرپس ہے قانون سازی کرنا یعنی ان کی قانون کے ان کی لائف میں یا مسیحیوں کی لائف میں جو آسانی بیدا کرنے ہیں اس کی طرف وہ فوکس نہیں کرنے اور اس کی ورس مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ پچتر سالوں میں صرف اکا دکا ہی امینمنٹ یا لاؤ کی طرف دھیان دیا گیا ہے وہ بھی ایک پروپر شکل میں سامنے نہیں آسکے تو ناظرین میری ریکویسٹ آپ سب سے ہے کہ اس پروگرام کو غور سے سنیں اور مسائل کو ایڈینٹیفائے کریں اور جو آپ کے نمائندگان آپ کے پاس آتے ہیں کسی بھی پارٹی کی شکل میں اپنے سپورٹر کے ساتھ یا ووٹر کے ساتھ آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ اس پارٹی کو اون کریں تو ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں آپ کا کام یہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو ہی وہ کچھ فوکس کر پائیں گے ان چیزوں پر اور مسائل کے حالہ میں ملیں گے جہاں پہ ہم بات کریں انتظامی معاملات کی کے بلدیاتی کام ہو رہے ہیں یہ والے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ کبھی ان کا ذکر کسی بھی جگہ پہ نہیں کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کون سے ایسے انتظامی مسائل ہیں جو ہمارے کرسٹن کمیونٹی کی روز مرہ کے زندگی پہ بری طرح اتاثر کر رہے ہیں بلکل کانون سازی کے علاوہ کانون سازی کا ہی آگے سے ایک شاق ہے جس کو ہم انتظامی مسائل کہتے ہیں جب کانون سازی موجود نہیں ہے تو انتظامی مسائل کا شکار تو کمیونٹی اپنے آپ ہی ہوگی جن میں آپ جیسے آج کل نیا ایک آدارہ نادرہ ہے اس کے بعد آپ کا لوکل گورنمنٹ کہتا ہے جو آدارے بنے ہوئے ہیں جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور مختلف فسیلٹیز اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز سیٹیزن ہمیں سامنے ہیں انتظامی معاملات میں اور انتظامی معاملات میں جیسے مختلف نوٹیفکیشنز ہوئے ہوئے ہیں جو کہ منورٹی بیسٹ کے اوپر نوٹیفکیشنز ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر ہمیں مسائل کا سامنے ہیں جیسے فیڈرل سرویس سرویسز جو ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں فسیلٹی کہ ہم کسی امتحانی ایگزائمنیشن میں شامل ہو سکے اور وہاں پہ کارکل سی ایس پی آفیسز بن سکے وہاں پہ کوٹے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے پنجاب سرویس کمیشن ہے اس کے اندر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو وہ نوٹیفکیشن کا امپلیمنٹیشن بھی ایک انتظامی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ آپ مختلف جگہ پہ جاتے ہیں جب کانون سازی موجود نہیں ہے تو پرپٹی کے ٹرانسفر میں ہمیں ایشوز ہیں اور وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ریمنی آفیسرز ہیں یا وہاں پہ جو آفیسرز ہیں ہمیں ہمیں کریسٹن جمنٹی کے نام نہیں لکھنے آتے ایک بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جب جاتے ہیں جیسے کسی کریسٹن بندے کا نام جیمز ہے یا میتھیو یا جان وہ وہاں پہ لکھنے میں ایشو ہے اور وہ جب وہ انتظامی مسئلے کے طور پر ہم اے سی اے ڈی سی یا پٹواری کے پاس جاتے ہیں یا کسی کلریکل جاب کے بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو نام ہیں ان کے اندر مسٹیکس کرتے ہیں جس کا خرمیازہ منارٹی کمیونٹی کو بھگدنا پڑتا ہے جب وہ رونگلی وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اب جان اور جان میں فرق ہے لیکن وہ کیونکہ کم پڑے لکھے یا ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے جو کہ کرسین کمیونٹی کے ناموں سے ریلیٹڈ ہو سکے تو اس کا افیکٹ ہماری ڈاکومیٹیشن کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے نقصان ہوتے ہیں اب نادرہ کے اندر ابھی ریسنٹلی وہ منارٹی ویک منا رہے ہیں کہ اپنے مسائل بتائیں نادرہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آئی ڈی کارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ کمپیوٹر کا مو جو ہے وہ نارملی آفیسر کی طرف ہوتا ہے اور جو شخص سامنے بیٹھا ہے اگر وہ کسی گاؤں سے بزرگ آیا ہے تو اس بچارے کو تو اپنے نام کے سپیلنگز بھی نہیں آتے تو وہ اب نادرہ والے بندے کو میتھیو کی سپیلنگ نہیں آتی ہوں گی تو وہ میتھیو کی سپیلنگ وہ غلط لکھ دے گا جو اس کو جلدی میں آتی ہوں گے یا وہ مذہب اسلام اسے پوچھے گا نہیں پوچھے گا اس میں ایڈ کر دے گا بالکل یہ مسئلہ ہے کہ بینا پوچھے ہی مذہب اسلام اسلام ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کا آگے جا کے انسامی طور پر مسائل آپ کو پتا ووٹر لسٹ اس کے بعد مدن شماری ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس بات کو بندے کو اس وقت پتا لگتا ہے جب وہ کبھی کسی اور چیز جس سے پاسپورٹ بنوانے کے لیے چلا گیا ہے یا کوئی اور ڈاکومیٹیشن کرانے کے لیے چلا گیا ہے تو اب اس کو پتا لگتا ہے کہ میرا تو مذہب اسلام لکھا گیا ہے یا اگر خدا نہ خواستہ وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بچے جب وراست کروانے جاتے ہیں تو وہ اس وقت پتا لگتا ہے کہ ہمارے والد کا تو مذہب کے اندر نے بلدیت کیا مذہب کے اندر غلط مذہب ترجکہ ہو گیا یا ان کا نام میتھیو کے سپیلنگ ایم ای ٹی ای 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 ڈی ڈی وی کلک نے کے بجائے وہ کچھ اور ہی بنا دیا ہوئے ٹھیک ہے اور وہ سپیلنگ ٹیل ہی نہیں کر رہے بچوں کے نام کے ساتھ یا کہیں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نادرہ کا سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ کہیں پہ والد کے نام کے ساتھ دادا کا نام لگ جاتا ہے تو وہ نادرہ کے اپنے لاؤ کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی نہیں کر رہا جی آپ کا اس میں فیملی ٹی میں ایڈ نہیں ہو رہا اب وہ فیملی ٹی کے لیے زیادہ سی بات آپ سیٹیفکیٹ جب جاری کرواتے ہیں تو وہ سیٹیفکیٹ جو ایف آر سی ہے اس کو پیش کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ سکسیشن کے لیے اب ایک اور مسئلہ سکسیشن سے ریلیٹڈ ہے پنجاب سکسیشن ایکٹ آیا ہوئے وہ ٹیلی نہیں کرتا دی سکسیشن ایکٹ انیس سو پچیس کرسیل لاؤ کے ساتھ وہ سپرسیڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ فیڈرل لاؤ ہے وی اے پروینجنل لاؤ ہے تو یہ مسائل انتظامی طور پر بھی موجود ہے تو ان کو جب تک آپ سیرہ حاصل گفتگو نہیں کریں گے ان مسائل کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے اور ان مسائل کو ایڈنٹیفائی کر کے انتظامی مسائل کے لیے جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں آتی ہیں اور وہ رولز اینڈ ریگولیشن وہ ادارے بنا سکتے ہیں تو وہ جب تک نہیں بنوائیں گے تو ہم مسائل کا شکار رہیں گے جی کاشا صاحب بلکل آپ نے بہتر طریقے سے ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ پرابلمز ہمیں ایک غلط نام کے سپیلنگ کی وجہ سے کافی جگہوں پہ کافی اداروں میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جہاں پہ آپ نے بات کرتے ہیں مردہ شماری کا ذکر کیا سینسز میں آئے روز وہ جب ہوئے تھے دو ہزار سترہ کے جو متنازع تھے اس میں ہمیشہ ہی یہ بات کی گئی ہے کہ کرسچنز کی تعداد کام ہو گئی اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس کے پر بہت ساری ایک عبام سا پیدا ہو گیا اور ایک دیپ کنسرنس ہی ساروں کو ہو گئی کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائے گا کہ مردہ شماری کے اندر ہماری تعداد زیادہ ہوتے ہوئے بھی کم سوش ہوئی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے میں مختلف فورمز کے پر بھی بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ نادرہ کو اور سینسز پاکستان کو اپنے رولز ان ریگولیشنز کو چینز کرنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈز موجود نہیں ہے یا جن لوگوں کی کوئی بھی آئی ڈیٹیفکیشن موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہیے ساتھ میں یا کوئی نمائندہ بٹھا دیں یا کوئی شخص کہ ان تمام لوگوں کو مردہ مشماری میں گینا جانا چاہیے اور ہمارے بہت سارے مسیحی لوگ جو آپ پورے پنجاب میں دیکھ لیں ہر شہر ہر قصبے میں آپ کو مسیحی نظر آئے گی اور یہ جو سنسز و پاکستان مردہ مشماری کی طرح جو ڈیٹا جاری کرتا ہے ٹوٹل رانگ ڈیٹا ٹوٹل بیل کولی کسی طرم کی مجھے ابحام نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی غلط فگرز ہیں اور ان غلط فگرز کو شو کرنے کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسیحی کام ہوتے جا رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسیح اچانک قتم ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہیں شاید صحیح نہیں ہیں یا گورنمنٹ لوگ اس کا مطلب پاکستان چھوڑ رہے ہیں جبکہ حقیقتاً پاکستانی مسیحی موجود ہے ان کو گنے خدارہ ان کو گنے اور ان کو اپنے ریکارڈ میں لے کے اس کا فائدہ گورنمنٹ پاکستان کو بھی ہے کیونکہ ایک مجورٹی نظر آتی ہے کہ ہم دیکھیں اتنی بڑی منارٹی کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اور یہ آزاد زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں ان کو تمام فیسلیٹیز موجود ہیں لیکن جیسے جیسے ہندوی کمیونٹی کا آپ کو پٹھا رہے ہیں جو سو سیاسی مسائل کے طیعت ہوگی لیکن جیسے جیسے آپ ان کو اب اب کر رہے ہیں جیسے جیسے پاکستانی کمیونٹی کرسن کمیونٹی کو نیچہ کر رہے ہیں تو ان کے اپنی کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں اور وہ کمپلیکیشنز سینسیز پاکستان فیس کرے گی اور اس کی کمپلیکیشنز جو ہے پاکستان کرسن کمیونٹی بہت بری طریقے سے فیس کر رہی ہے تو اس لیے مردم شماری ہم لوگوں کا ایک کانسٹویشنل رائٹ ہے کہ ہمیں گنا جائے اور ہمیں ان گنے وے معاملات میں آکے ہمیں وہ تمام حقوق دیے جائے جو حقوق ہمیں آئینے پاکستان میں گیرنٹی کیا ہوا ہے تو وہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ مردم شماری میں نائنصافی ہو رہی ہے تو پھر باقی قانون سازی میں تو زیادہ دوزہ تئیس میں وہی مردم جو زیادتی ہوگی جو کہ آگے بھی ہوتی رہی انڈی کاشی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مردم شماری یا دارہ شماریات کو چاہیے کہ اپنا میکنیزم چینج کریں تاکہ لوگوں کی تعداد کو واجہ طور پر سامنے لائے جا سکے اس کے اندر یہ ہیل فون ثابت ہوگے جہاں پہ ہم مردم شماری کا ذکر کر رہے ہیں اے داروں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ آتا ہے کوٹے کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بھی بتائیں کیونکہ جب مردم شماری پر رہی تو کوٹا جو ہے وہ ایفیکٹیو ہو رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جو نوٹیفکیشن ہے وہ کار آمد ہیں یا ان کا بھی وہ صرف پیس آف پیپر ہے دیکھیں آرٹیکل تھرٹی سے کانسٹویشن پاکستان کہتا ہے کہ جتنے بھی ڈپریسٹ کمیونٹیز ہیں یا منارٹی کمیونٹیز ہیں ڈپریسٹ کا لفظ کیا ہے مارجنائز کمیونٹیز ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے اقدامات گورنمنٹ کرے گی جس کے طرح تو ان کو اپلیفٹ کیا جائے گا تو کوٹا بھی اسی کی یہ کڑی ہے جس اقاواتین کے لیے بھی آئین میں بقائدہ موجود ہے تو اسی طریقے سے کوٹا ریلیٹ کرتا ہے مردم شماری کے ساتھ اور یہ ایک کڑی کا حصہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ہم انیس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ ہے تو کوٹا پھر ہمیں اس ویسے ہی ملے گا امپلیمنٹیشن کہاں سے ہوگی تو اس لیے خدارہ میں بار بار کہتا ہوں کہ عدم قانون سازی عدم مردم شماری یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈسکرمنیشن کا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ آکے بڑے سریعام بیان دیتی ہے ہمارے سیاسی بندے پارٹیاں کھل کے کہتی ہیں ہمارے پروگرامز پر کھل کر کرتی ہیں اور بڑی ایک مثال دیکھنے میں آئی ہے جس بھی سیاسی رینما کو بلائیں گے تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کے کہے گا میں تو سینڈر پیٹر کا پڑھا ہوا ہوں میں کتھیڈل کا پڑھا ہوا ہوں میں جی اینتری کا پڑھا ہوں اور میرے جی دوست جو ہے وہ کرسٹنز ہوتے تھے ہم کٹھے کیک کٹتے تھے لیکن کیا وہ آپ جب ہمارے پروگرامز کے اندر آکے کہتے ہیں تو ہمیں آپ کے جو اقدامات ہیں یا آپ کے ایکس تھے تو ہمیں تو کوئی ایسا بینیفیٹ اپنی کمیونیٹی کے لیے نظر نہیں آتا کیا یہ ایک بیاسیاسی بیانات ہوتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی پارٹیز جو ہے وہ صرف ووٹ لینے کی حد تک ضرور بات کر دیتی ہے لیکن ہم میں ایک ڈپریسٹ کمیونیٹی موجود مارجنالز کمیونیٹی موجود ہے تو اور وقت کے ساتھ جب آپ مردم شماری نہیں کرتے تو کوٹا کاس امپلیمنٹ ہوگا معاشی طور پر ہمارا قتل ہو رہا ہے اسکرمنیشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ان قانون سازی کی عدم موجودگی مردم شماری کی عدم موجودگی میں اور دوسرے اور فیکٹرز کی عدم موجودگی میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کنورجن کی خاص ضرورت تو نہیں رہی یہ الٹی میٹلی جب آپ کسی کی روٹی بند کر دیں گے اور آپ کسی کے معاشی مسائل میں آپ گھیر دیں گے آپ ان کو اپنے مذہب کے مطابق قانون سازی ہیلپ فل ہونے کی بجائے اس میں نقصانات پچھائیں گے ان کو گنا نہیں جائے گا تو اسی کو کہتے ہیں ڈسکرمنیشن اور کس کو کہتے ہیں ہم بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو آپ نے بلکل غیر مستحقم کرنا ہے تو اس کے جو سورسز ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دو تو وہ خود بخود ہی اپنی شنافت ہو بٹے گا آپ ادارے بند کر دیں آپ اداروں کے اوپر امبارگوز لگا دیں آپ ان کے اوپر ایسے قانون ساز ادارے بٹھا دیں کہ ان کے فنڈ ہی بند ہو جائیں تو جب آپ کسی کا ساز ہی بند کر دیں گے تو وہ زندہ کیسے رہے گا بلکل ایسا ہی ہے تو آپ نے صحیح فرمایا اب میں آپ سے کہوں گے کہ دو ہزار تئیس جو ہے وہ کہ انتخابی سال ہے کیونکہ اس میں دوبارہ سے انتخابات ہوں گے اور ہم ہم سوشل میڈیا اور ہر جگہ پہ اس کے بارے میں شور بھی سن رہے ہیں کہ جلد الیکشنز ہوں تو کیا آپ ہماری دیکھنے والی کرسٹین کمیونٹی کو کوئی اس کے بارے میں رہنمائی فرام کریں کہ وہ کس طرح اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ بہتر طریقے سے قانون سازی بھی ہو سکے پھر ہمارے انتظامی مسائل بھی حال کی طرف جائیں تو آپ اس کو قانونی پس منظر میں اس کو ٹیچ دیتے ہوئے کوئی صلاح دیں یا رہنمائی فرام کریں بلکل دوزار تئیس بڑا اہم سان ہے اور بطور مسیحی ہوتے ہوئے میں اپنے جو انتخابی سال کو ہے اس تناظر میں اس کا آیاتہ کروں گا کہ اصل میں یہ اب میرے رائٹس کا سال ہے میں نے اپنے ووڈز کی بیس پر بارگین کرنا ہے کہ میری کمیونٹی کے لیے کیا فائدہ ہے چھوٹے چھوٹے فائدے پارٹیز سے لینا چھوڑ دیں یا اس کے ایڈوانٹیزز لینا چھوڑ دیں بڑے ہم فائدے کی طرف جائیں جس سے تمام کمیونٹیز کو فائدہ ہو بیدر آپ پی ٹی اے کی پارٹی کے ساتھ لگیے ہوں بیدر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو بیدر آپ مسلم لی کی نون کے ساتھ ہو بیدر ووڈسوئیور جس مرضی جماعت کے ساتھ آپ ہوں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پارٹی جو ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے جس کے لیے اس کو ٹکٹ دی گئی ہے وہ میری قوم کے لیے کیا کرے گا کیا وہ اس حلقے میں بیٹھا ہوا جو ہم چالیس پچاس ہزار ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس قوم کے لیے کیا کرے گا کیا صرف وہ ایک لالج دے گا کہ جی آپ کی دو فٹ کی سڑک بن جائے گی وہ سڑک تو دچار پانیوں کی مار ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا وہ گیس ڈلوا دے گی وہ بھی آپ کا رائٹ ہے وہ لے ان سے اس کا فنڈ گورنمنٹ دیتی ہے اور آپ اس کے ٹیکس دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قانون سازی میں وہ آپ کے نمائند کو کتنی سپورٹ کرتا ہے ہمارے نمائندہ تو بچارے دس ہے یا پندرہ ہوں گے منہ بہت سو ہے ہمارے دس ہے اس میں سے بھی آپ دیکھ لیں نے تیگریگیٹ کیا وہ ساری منورٹیز کے کسٹنز کے نہیں ہیں بلکل آپ ان دس کے ساتھ میجورٹی کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے تو آپ ایک ایسی پارٹی کے نمائندے الیکٹ کروائیں ان کو ووڈ دیں جو کہ آپ کے نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قانون سازی انتظامی دفکلٹیز کو دور کرنے میں مدد کریں تاکہ ہم بھی ایک آزاد خوشحال زندگی گزاریں یہ نہ ہو کہ ہم ہر وقت ڈرے ہوئے رہیں خوف زدہ رہیں اپنے حقوق کی عزم میں نہ پسا دیا جائے یا ہم ہر وقت ڈرتے رہیں آخر کار ہم نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں ہمارے باوجداد نے یہاں پر رہتے ہوئے بہت کچھ یہاں سے کھویا ہے اور بہت سرد اس ملک کو یہاں تک لانے میں بہت کردار ادا کیا ہے تو اس لئے میں آپ کے چینل کے تفسس سے اپنی مسیح قوم سے ضرور کہوں گا ہم بڑی تداد میں موجود ہیں ہر حلقے میں موجود ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ بہت ایکٹیو لوگ ہیں ہمارے کرسن کمیلٹی کے اور بہت نمائع بولنے والے لوگ ہیں لیکن مہربانی سے آپ جس جس فورم پہ ہیں اپنی آواز اٹھائیں اور وہ آواز اٹھانے کے بعد اپنی مجورٹی حقوق کا اپنی پارٹی میں رہتے ویے مدفع کریں اور ان کو حاصل کریں تاکہ کل کو ہم آنے والی نسلوں کو جو کچھ بھی اس صورت میں دیتے ہیں وہ کل کو ہمیں کوسے نہ کہ ہمیں کہاں پسا دیا میں بلکل کاشو صاحب بلکل صحیح کہا کہ ہمارے جو اب کے اقدامات ہیں وہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں ان مثائل کا صرف ایڈنٹیفائی کرنے کا پرفض یہ تھا کہ آپ آنے والے سال کے اندر تھوڑے سے کین ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے نسل کو محفوظ کر سکیں اور ان کی لئے بہتر معاقف ارام کر سکیں تو کاشو صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور کہ میں میرے ساتھ ساتھ نیشنل ٹیم کی طرف سے بھی ہم آپ کو تینکی بولتے ہیں کہ آج کے دن آپ اپنی مسروفیات میں سے ٹائم نکال کے آئے ہیں اور بہت ہی ایک اچھے ٹاپک پہ بات کی ہے کہ کون کون سے مسائل قانونی اور انتظامیہ میں لاحق ہے اور ہم تو ان کو کس طرح ایڈنٹیفائی کیا ہے اور کس طرف ان کے لئے پیاننگ کی جا سکے تو امید کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اور نئے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آئیں گے نئے سال میں بھی اور ہم اسی طرح لوگوں کو آپ کے رہنمائی میں مختلف انفورمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے بلکل بلکل لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے چینلل سے ایک ضرور بات کروں گا کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ ایڈنٹیفائی کریں جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کی رہنمائی بھی ضرور کریں تاکہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ فس جاتے ہیں کانونی یا انتظامی طور پر تو پڑے لکھے لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے جو انپڑد شہری ہیں یا جو لوگ پڑے کانون کو نہیں سمجھتے تو وہ ان کی مدد ہو سکے تینکیو آپکہ جی ناظرین جیسے کاشف صاحب نے فرمایا کہ پڑے لکھوں کو کردار ادا کرنا چاہیے تو میرے خیال میں نیشنل ٹی وی اس عمر میں اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے کہ اس طرح کی معلومات جو ہمارے قانونی انتظامی اور دیگر مسائل کو ہائلائٹ کر کے اور ان کے حال کی طرف کہ ہمیں مختلف لاؤز کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کیا کہ ہمیں دادرسی حاصل ہے وہ پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں بھی نیشنل ٹی وی آپ لوگوں کے تام ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا اور ہم نئے سال کے اندر آپ تک بہت ہی ایکسکلوسیو اور نئے اور نئے ٹاپکس اور لوگ کی مزید معلومات فرہام کرتے رہیں گے اور نئے گیس کو ودو کرتے رہیں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو کا رکھ سکیں جی ناظرین ابھی مجھے اور میرے کیمرامین اور پوری ٹیم کو اجازت دیجئے گا